اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقار علی سحیل آج چار اگس دو ہزار تئیس یوم شہدہ پولیس ہے آج کے دن ہم اپنے تمام شہدہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے آپ کے لئے اور آپ کی حفاظت کے لئے اور آپ کے بچوں کی حفاظت کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا خواتین و حضرات آج کے دن ہمارے تمام آفیسرز ہمارے تمام جوان ان سب شہدہ کی فیملی کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں ان کے قبر پہ جاتے ہیں شہدہ کی پولوں کی چادر چڑھاتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ پولیس دن رات میند کرتی ہے آپ کی جان و مال کی حفاظت کے لئے سڑک پہ مجود رہتی ہے دوب میں گرمی میں سردی میں اور اس کھلے آسمان تھلے آپ کے لئے روڈوں پہ مجود رہتی ہے ذرا آپ سوچئے کہ آپ آپ گھر میں چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں لیکن پولیس راتوں میں گشت کر رہے ہوتی ہے آپ کی ون فائف کی کول کا رسپونس کر رہے ہوتی ہے وہ اس لئے ہے کہ پولیس چاہتی ہے کہ آپ لوگ امن و ایمان کے ساتھ گھر میں آپ سویں چین کی نیند سویں تاکہ آپ محفوظ رہیں گے تو پاکستان محفوظ رہے گا اور آپ ان کے ساتھ تعاون کیا کریں آپ ان کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھا کریں کیونکہ بیسیکلی ہوتا ہی اس طرح ہے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے ون فائف پہ کول کی ہے لیکن پولیس ٹائم پہ نہیں پہنچتی اکثر لوگوں کو یہ گلہ ہوتا ہے لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ایک وقت میں کتنی ساری کولز ون فائف پہ آ رہی ہوتی ہیں ایک متعلقہ تھانے کی جو ون فائف کی کولز ہوتی ہیں ایک ہی وقت میں کوئی پانچ سات کولز ان کو ریسیب ہو رہی ہوتی ہیں وہ ایک جگہ پہ ابھی جائی رہی ہوتی ہیں تو ساتھ ہی دوسری کول آ جاتی ہے ساتھ ہی تیسری کول آ جاتی ہے تو اس لیے پولیس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اور آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ جتنا رش ہوتا ہے تو خواتینوں حضرات میرا آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ پولیس کے جوانوں کے ساتھ تعاون کیا کریں ان کے ساتھ ہمدردی کیا کریں ان کو انسان سمجھا کریں پولیس والا شہید ہوتا ہے تو اس کے ماں کے ساتھ کیا گزرتی ہے جس ماں کا بچہ خالے کے حقیقی سے جامل ہے اس بی بی کے ساتھ کیا گزرتی ہے جس کا ہزبن شہید ہو گیا اس بچوں کے ساتھ کیا گزرتی ہے جس کا والد شہید ہو گیا پولیس دن رات آپ کے تحفظ کے لیے ہمیشہ کوشہ رہتی ہے ہمارے آئی جی صاحب ڈکٹر عثمان انور صاحب ہمارے پولیس کے شہدہ کے لیے اور ان کی فیملیز کے لیے بہت سارا کام کر رہے ہیں ان کے ویل فیر کے لیے بہت کام کر رہے ہیں ان کے بچوں کے لیے بہت ساری پریشانی جو آتی ہیں ان کو ریزولف کر رہے ہیں یہ صرف شہدہ کا دن نہیں ہے یہ دن ایک ایسا ہمیں عقیدت پیش کرتا ہے ایک ایسا ہمیں سبق پیش کرتا ہے ہم لوگ پولیس کو انسان سمجھے اپنا سمجھے اپنے تحفظ کا مسیحہ سمجھے کہ جو آپ کے لئے اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتے ہیں